وستیزلہ گاندربل کے تحصیل گنڈ کے سنبل بالا گڑری بال میں اس وقت ایک گر بے گر ہو گیا جب مٹی کا ایک باری برکم تودہ گر آنے کے نتیجے میں رہائشی مکان کا اندرونی حصہ تباہ ہو گیا اور اہلی کھانا مجبور ہو کر کھلے آسمان تلے زندگی گزار رہے ہیں یہ واقعہ ایک ماہ قبل سنبل بالا کے گڑری بال بسی میں پیش آیا تھا جہاں ایک گر اس وقت بے گر ہو گیا جب تیز بارشوں کی وجہ سے ایک باری برکم مٹی کا تودہ گر آیا تھا اور پورا ملبہ رہائشی مکان کے اندر داخل ہو گیا جس کے نتیجے میں رہائشی مکان کا اندرونی حصہ تباہ ہو گیا اہلی کھانا کے مطابق اگرچہ ایک ماہ قبل یہ واقعہ پیش آیا تھا اور تب سے لے کر اب تک وہ معاوضے کے لیے بار بار درخواستے لے کر تحصیل آفز گونڈ کے چکر لگا رہے ہیں لیکن ان کی فریاد سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ بے گر ہونے کے بعد وہ اب اپنے چھوٹے بچوں کے سمیت کھلے آسمان تلے زندگی گزار رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ بہت گریب ہیں اور معاوضے کے بغیر اپنا آشیانہ دوبارہ تعمیر نہیں کر سکتے ہیں انہوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کو معاوضہ دیں تاکہ وہ دوبارہ تباہ ہوئے رہاشی مکان کی مرمت کر سکے سنبال بالا سے گلیشر ٹائمز کی یہ خصوصی ریپورٹ ایک مینے پہلے بارش ہوئی تھی بارش سے مکان کے پیچھے جو زمین تھی وہ کسکی تھی میں نے درخواستی کھر میں گونڈ گئی پتا ہوں تا سیلگار صاحب کے پاس اس نے بولا پتواری کو بلو موقع کر میں نے دین دین پھت جاتی ہی رہی ملائنے پھر ملا اس نے بولا فوٹو اٹھا کرتا میں نے فوٹو اٹھا کر دی دی اس پیٹر اس نے بولا جاو اب اس کو فوٹو سٹیٹ کرو بولا یہ درخواست جاؤ تاثیل میں بڑا تاثیل میں بڑا درخواست اب یہ ایک مینہ ہوگی ابھی کال بارش ہوئی تھی ملوہ سہارا کیا مکان کے اندر ابھی ہمارے پانچ بچے ہم نے آج ایک مینہ گیاں دوسری کی گار میں یہی مطالبہ ہمارا مکان ٹھیک ہونا ہم اپنے بچی کو لے کا فیر بار دی اس میں بسیبہ کرنے دار صاحب کے پاس کیجئے اس نے بولا میں یہ درخواست دے دو میں کبھو بکش اور ایک مینے سے کچھ بھی نہیں ابھی گھر والا کو کرتا ہے مزدور ہی کرتا ہے وہ بچی کو پالے گا کہ وہ مکان کو ٹھیک کر گا یہ مکان ہم نے فارس حال بنایا تھا حساب سے جو کچھ ہے گھر والا گھنٹ گھٹر وال میں رہتے ہیں میرا واپ ایک مزدور مزدور آدمی ہے مشکل سے گھر کا گزارہ چلتا ہے ہمارے مکان جو ہے وہ ٹیمیج ہو گیا جس کی جو دیوار پیچھے والی ہے وہ اندر جا کے گئی ہے اس لئے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے مکان کا ڈیمیج جو ہے ہمیں اس کا معافضہ چاہیے ہمیں اس کا معافضہ ملنا چاہیے تاکہ ہم دوبارہ اس مکان میں بس سکے چھوڑی چھوڑے بچے ہمارے چھوڑی چھوڑا پریبار ہے اس سے کیا ہوگا ہمارا یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں اس کا معافضہ ملنا چاہیے مکان ہے شبیر نام ہے اس کا وہ مزدوری کرتا ہے ایک مینہ ہو گیا جب پہلے تھوڑا سا ڈمیج ہوا تھا ہم یہاں سے یہاں سے گھنٹا سیل میں گھنٹا سیل والوں نے بولا بولا درخواست لکھ کے لاؤ ہم کریں درخواست لکھ کے دے دیا ایک مینہ ہو گیا تب سے دیکھ کوئی آیا نہیں میں درخواست کا کوئی بتا ہے پھر انہوں نے گھر اٹھا ہے میرے مکان میں ہو گیا میرے اب یہ میرے پاس باس رہے ہیں اوپر ان کے پاس کوئی سہرانی ہے وہ جو سا پڑا پائے وہ وہ کیا کرے بچوں کو پالے گا کیا کرے وہ کیا کرے پچھلے سال انہوں نے یہ مکان بنایا تھا اس سے پہلے بھی ایک بار یہ گلا تھا اس وقت بھی کسی نے کچھ نہیں کیا ان کوتنیوں کے ب Tai Market FEL ready ن magazine js شي Jamaica n l Africa ا необходما ہیں اب وہاں نے پھوچھنے والا خرابوں کو کوئی نگل کو کوشت کرو نہیں ہے یہ کسی हمیر کا گھا ہوتا ہے تو یہاں پہ سب مقابلنی مقابلنی جیال ہے جتنے مکانے سب کرے گئے یہاں پہ آپ دیکھو کسی مکان کا موقع کرو وہ بھی کرے گے سبھی مکان کرے گے میرا مکان بھی کرے گے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے گریب کو کون پوچھے گا مطالبہ یہی ہے کچھ نے کچھ ملنا جائے کم از کم اس کو یہ اپنا مکان ٹھیک کرے گا اپنے مکان میں آئے گا ہمارا مطالبہ یہی ہے جناب